بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم دوستو جنید حسن مجدباب کے ساتھ حاضر خدمت ہے روزانہ کے طرح حسب سابق حسب ربائت اور رانچ بہت خوبصورت لمحات بہت خوبصورت زندگی میں ایک اور لمحات جب یہ آتا ہے تو ایک بہت خوبصورت احساس ہوتا ہے جو انسان کو دامنگیر ہوا چاہتا ہے ستائیس رمضان المبارک 1443 ہجری 29 سپریل 222 سوئی اور بساق 1989 بکرمی کا سلسلہ خصوصا شب قدر کی بات کر رہا ہوں اللہ بادشاہ تمام تو خوبصورت سمادوں کو جو آپ جہاں جہاں ہمیں سن رہی ہیں بیار محبت شاہد خوروص احترام اور اخیدت کے ساتھ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور امزان المبارک کی باس عادت گھڑیوں سے مستفیز ہونے کی توفیق اتا فرمائے آپ کے ستاروں کے حوالے سے گفتگو روزانہ جاری اور ساری رہتی ہے اور آج بھی دیفینٹلی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا مجھے سنیدہ سن مجتبہ کہتے ہیں آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کومنٹ میں بتاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے یوٹیوب پہ سنتے ہوئے سبسکرائب کھیٹھے گا آج بھی وہی ترتیب ہم فالو کریں گے جو ڈیلی بیسس پہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے آپ کے ستارے کے بہچان بتائی جاتی ہے اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ بیسکلی آج کے دن جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو آورال زندگی کے مختلف شعبہ جات میں گزرتا رہا آتا ہے اس میں تفصیل سے بحث ہوتی ہے صحت ہے دولت ہے عزت ہے محبت ہے کاروبار ہے ملازمت ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ازتواجی تعلقات ہیں آپ کے ان میں کیا سلسلہ رہے گا یہ تمام بیان کیا جاتے ہیں اس کے بعد مختصر انداز میں جو ہے دکی نمبر لکی کلرز اور مختلف شعبہ عزیزت ہے جن کا ہم پہلے تفصیل سے ذکر کرتے ہیں ان میں کتنے فیصد آج آپ لکی رہیں گے یہ ڈسکرشن اور تفصیل سے آپ سے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس کے بعد مختصر پورے سار ہماری ایک سجیشن ہوتی ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آج کے دن آپ کو کون سے چند پوائنٹس ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے تو آگاز کرتے ہیں پہلے ستارے سے ہمارا پہلے ستارہ جو ہے وہ مجھے حمل ہے جس کو ہم ایریز کہتے ہیں ان افراد کو حملی خواتی نظرات اور ایرینز بھی کہا جاتا ہے سیارہ مریخ ہوتا ہے اور اکیس مارچ سے بھی سپریل کے دوران آپ لوگ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کا دن آپ کو کہتا ہے کہ نئے رابطے جو ہیں وہ آپ کی لئے سود مند ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ لیکن وہ خواہش کے مطابق آپ کو ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہ پہنچائیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشنز جب کسی سے لگا لیتے ہیں پھر وہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائے ہوتی ہیں تو پھر جتنی امیدیں پوری ہو رہی ہیں میرے خیال سے اسی میں اقتفا کر لینا چاہیے اگر وہ بالکل بھی نہ ہوتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو امیدیں پوری نہ ہونے پہ اداس مت ہوا کریں یہی کہنا چاہوں گا رقم کی سرمایہ کاری کے معاملے میں جلد بازی نہ کیجئے گا کوئی بھی فیصل جلد بازی سے نہ کیجئے گا دور دراز علاقے کے رشتہ دار آج آپ سے رابطہ کرتے ہیں نظر آتے ہیں ویسے بھی عید قریب ہے تو ہو سکتا ہے اس سوالے سے کچھ چل رہا ہو آج آپ محبت کے اپنی شیرین زندگی میں ایک بڑا وجدان کا مسال دار سلط فٹاتے نظر آتے ہیں یعنی لکھی رہیں گے محبت کے معاملے میں اپنی صلاحیت کو دکھانے کا موقع آپ کو آفیسز میں ملے گا یا پھر کاروبار کے حوالے سے اپنا کریئر فیلڈ ہے جو بھی آپ پرفارم کرتے ہیں جو کار ہائزیست ہیں ان میں آج آپ خود کو منوانے کے لیے بلکل تیار ہوں گے اور منوا بھی سکیں گے ماشاءاللہ سے اچھی چیز ہے آپ کی جو مکناتی سیپور کا شخصیت ہے یہ بہت سے دلوں پر فتح حاصل کرے گی اچھی اور خوبصورت بات ہے اور یہ آپ کے لیے کاروباری لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے بہتر فیصلہ ہوگا طبیل عرصے کے بعد آج آپ کو اپنی شریک حیات کی واقعی قربت جو ہے وہ حقیقی معنوں میں نصیب ہوگی اور آپ کو وہ جوشی سے جو حق کر لیں گی اور آپ کا رشتہ بھی یہ مضبوط پہلے سے مزید تار ہو جائے گا لکی نمبر آپ کا دو یعنی ٹو رہے گا سلور انوائٹ لکی کلر رہیں گے سو فیصد سعادیگی بیس فیصد دول سعادیگی چالیس فیصد خالنانی معاملات بہتر رہیں گے اسی فیصد محبت سعادیگی سو فیصد کاروباری معاملات بہتر رہیں گے اور اسی فیصد ہی ہزتباجی تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کا سعادیتیں آج نظر آتے ہیں جہاں تک میں مختصر پور اثر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ مالی معاملات آپ تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں آپ جس بھی مقصد کے لئے قدم اٹھائیں گے ان میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور اس جگہ سے مدد ملے گی جہاں سے آپ نے گماں بھی نہیں کیا تھا تو ایرینز فائنلی آپ کا جو اچھا پہچ ہے وہ ماشاءاللہ سے شروع ہونا شروع ہو گیا ہے بیسٹ اف لاغ ہمارا اگلا ستارہ جو ہے دوسرا وہ ہے جی برجہ سور جس کو ہم ٹورس کہتے ہیں سوری خواتین وزرات اور ٹورینز بھی ان کو کہا جاتا ہے سیارہ ان کا زہرہ ہوتا ہے 21 سپریل سے 20 میرے ان کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کے دن ان کا کہتا ہے کہ دوستوں یا خاندان کے ممبران کے ساتھ کچھ تفریح برا سفر جو ہے وہ آج شاید آپ کرتے نظر آتے ہیں لیکن یہ آپ کو ریلیف دے گا آپ کا لاپروہ جو رویہ ہے وہ والدین کے لیے فکر کا سبب بنے گا کوئی بھی نیا پروجیکٹ اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو اعتماد میں ضرور لے جی جائے گا اگر آپ اپنی محبوبہ پر حکم چلائیں گے تو محبت آپ کی متاثر ہوگی اور اگر آپ بتائیں گے اسے کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو محبت میں سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کاروباری لحاظ سے دفتر میں آپ کو کوئی جو ہے وہ پیشرفت دکھائی دیتی نظر آرہی ہے ماشاءاللہ سے اچھے جیسے ہوگی کہ آپ کی جو کمیونکیشن ٹیکنیک ہے جو گفتگو کا آپ کا طریقہ ہے سپیشلی کاروباری گفتگو اور کام کرنے کی جو آپ کی سکلز ہیں وہ بہتر ہوں گی ماشاءاللہ آپ کی مصروف زندگی میں آپ کی شریکہ حیات کو آپ پر شبہ ہو سکتا ہے آج کے آپ جو ہے وہ کہاں مصروف ہیں تو انہیں بھی جو ہے وہ پروپر ٹائم دیں تو اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں سمجھائیں ہوفیلی کے دن کے آخر تک وہ سمجھ جائیں گی اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی تعریف کریں گی یا پھر سیڈسفائیڈ سلسلہ ہو جائے گا لیکن نمبر دو رہے گا سلور اینڈ وائٹ لکی کلر رہیں گے اسی فیصد سیہ ساتھ دے گی سو فیصد دولہ ساتھ دے گی چالیس فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے چالیس فیصد محبت ساتھ دے گی ساٹھ فیصد کاروبری معاملات بہتر رہیں گے اور چالیس فیصد یہ ازدواجی تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کے بہتر نظر آتے ہیں جہاں تک مختصر پورا سر آپ کو بتانا چاہوں تو حالات جو ہیں وہ بلکل ٹھیک اور آپ کے حق میں ہیں بلکل بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ بادشاہ کا نام لے کر اپنے مقصد کی جانب قدم اٹھا لیجئے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ باقی اللہ بادشاہ کی ذات بہتر جانتی ہے برج جوزہ ہمارا اگلا ستارہ ہے جس کو ہم جیمنائے کہتے ہیں سیارہ تارت ہوتا ہے تیسرا ستارہ زورک سوائن جیمنائے اکیس مئی سے بیس جون کے دوران اب لونگوی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کا دن آپ کا کہتا ہے جو شادی شدہ حضرات ہیں جیمنائے والے وہ اپنی بیوی کے معاملے میں مداخلت نہ کیجئے گا کیونکہ ایسا کرنے سے اب انہیں ناراض کر سکتے ہیں کام سے کام رکھیں سپیشل ریجن میں وہ بہتر پرفارم کر سکتی ہیں وہاں میں آپ کو کوپریٹ کرنا چاہیے مداخلت نہیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے کم سے کم مداخلت کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا ورنہ جو ہے وہ پھر وہ بھی مذہب ہو جاتا ہے نا جو آج کل کے ایشوز ہیں زنانہ مردانہ تو مذہب برابر آنے کے یا پھر جی میل ڈومینیشن کے جو الزامات ہیں وہ آپ پہ لگ سکتے ہیں اچھا بچے کھیل اور دیگر آؤڈور سرگرمیوں میں وقت صرف کرتے نظر آتے ہیں آپ کے لئے محبت کا موسم ہے جمنائے والوں آپ نے اطراف دیکھئے گا سارا ماحول ہی آپ کو گلابی نظر آئے گا محبت کے حوالے سے لکھی رہیں گے جہاں تک آپ کے کاروباری اہداف ہیں بزنس گولز ہیں تو ان کے حصول کے لئے خموشی سے کام کرتے رہیے کامیابی حاصل ہونے تک اپنے آزائم کا اظہار نہ کیجئے شریک حیات کے ساتھ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا بیسٹ اف لکھ لیکی نمبر نو رہے گا آپ کا ریڈ این میں رولے کی کلر رہیں گے بیس فیصد صحیح ساتھ دے گی چالیس فیصد دولہ ساتھ دے گی اسی فیصد خاندانی معاملات بہتریں گے اسی فیصد محبت ساتھ دے گی چالیس فیصد کاروباری معاملات ساتھ دیں گے اور اسی فیصد ہی ازدواجی تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیتے آج نظر آتے ہیں جہاں تک بات کر لیتے ہیں مختصر پور اثر کی تو مالی طور پر آج کا دن بڑا اچھا ہے غیر متوقع طور پر رقم ہاتھ لگتی نظر آتی ہے جس بھی طرف سے امید لکھا رکھی تھی وہ پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے سب سے اچھا دن آپ آج فیل کر پائیں گے ماشاءاللہ سے برج سرطان ہمارا اگلا ستارہ کینسر ہے اور سیارہ ان کا چاند ہوتا ہے اکیس جون سے بیس اولائے کے دوران ان کے تاریخے پیدائش ہوتی ہے انہیں آپ کو کینسرینز اور سرطانی خواتین حضرات بھی کہا جاتا ہے آج کے دن آپ کو جمعہ المبارک کا کہتا ہے اچھا میں نے بڑی زبردست بات کہنی تھی میں سوش رہا ہوں کہ مجھے کچھ مس کر رہا ہوں چلیں انڈ پہ کرتے ہیں ان شارٹ یہ کہوں کہ آج دیکھیں شب قدر بھی ہے اور ساتھی ساتھ شب جمعہ بھی ہے اور ساتھی ساتھ جمعہ تلویدہ بھی ہے تو اللہ بادشاہ آپ سب کی زندگیوں میں ہم سب کی زندگیوں میں اس کی بھرکتیں اور رحمت نازل فرمائے آمین اچھا کہ اگر کوئی بھی غلط فیصلہ وہ صرف آپ کو منفی طور پر متاثر کرے گا بلکہ ساتھی ساتھ منٹلی بھی آپ کو ٹاٹر کرے گا ذہنی تناؤں سے آپ کو ہم کے لارے ہونا پڑے گا تو اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ دوسروں کی فیلنگز وغیرہ کو دیکھ کے کوئی بھی فیصلہ کریں قدامت پر سندانہ جو سرمایہ کاری کریں گے تو اچھی آمدنی ہو سکتی ہے خاندان کو مناسب وقت دیجئے گا انہیں احساس دلائیے گا کہ آپ کو ان کی فکر ہے ان کے ساتھ میاری وقت گزاریے گا انہیں شکایت کا موقع نہ دیجئے گا آج کے دن جو ہے وہ اوورال دیجس بہتر اچھا ہی رہے گا آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہئے کیونکہ آپ کو اپنے محبوب کی جانب سے بھی جو ہے وہ سرپرائز مل سکتے ہیں کاروباری پارٹنر جو ہیں وہ معاونت کرتے نظر آتے ہیں جہاں تک آپ کے کاروبار ملازمت کی بات ہے اور ذریعل طبع کام بھی مکمل کرنے میں وہ آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں اور آپ مل کے کام کریں گے تو ماشاءاللہ چنتہ اچھا حاصل کر پائیں گے اپنی شریکہ حیات کے ساتھ اپنی شادشتہ زندگی کی بھی بہترین شام آج آپ گزارتے نظر آتے ہیں اگر آپ نے اس کو اچھے سے پلان کیا ہوئے تو ویلنگوڈ نہیں کیا دیر کاہے کی دوستو جہاں تک بات ہے لکی نمبر کی تو یعنی تین رہے گا یلو لکی کلر رہے گا چالیس فیصد سیاہ ساتھ دے گی اسی فیصد دولہ ساتھ دے گی سو فیصد خاندانی مملات بہتر رہیں گے سو فیصد محبت ساتھ دے گی سو فیصد کاروباری مملات بہتر رہیں گے اور سو فیصد ہی استواجی تعلق میں بھی بظاہر بہتری نظر آر یا باقی اللہ بادشاہ کی ذات بہتر جانتی ہے برج سرطان والو سیارہ آپ کا چاند ہوتا ہے آج کا دن آپ کا کہتا ہے کہ کرز ادا کرنے کے حوالے سے ابھی مشکل میں ہے کسی سے وعدہ نہ کیجئے گا کرز ادا کر آپ نے کرنا ہے تو چند دن کا انتظار کر لیں تب جا کریں انشاءاللہ صورتحال جو بہتر ہو رہی ہے وہ مزید بہتر اور آپ کے حق میں ہو جائے گی اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کر سکیں جو مل رہے بھی اسی پہ شکر ادا کریں تو زیادہ بہتر رہے گا ماشاءاللہ سے بیسٹ اف لکھ اللہ بادشاہ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور ہمیں آسانیہ بانٹنے کی بھی توفیق و حمد عطا فرمائے آمین برج اصد ہمارا اگلا ستارہ ہے جس کو حملیوں کہتے ہیں سیارہ ان کا شمس ہوتا ہے 21 سنائے سے 21 اگرس کے دوران تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے آج یہ کہوں گا کہ تفریح اور مزے کا دن ہے لوگوں اور ان کی نیتوں کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کی جائے گا نیتوں کا تو حال اللہ بادشاہ ہی جانتا ہے ہم بلا وجہ بس جب ان کاموں میں دخل اندازی کرتے ہیں جن میں نہیں کرنی چاہیے تو پھر ہمارا دل ٹوٹتا ہے اور بلا وجہ ہم جو ہے وہ دل برداشتہ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جن کے بارے میں غلط سوچیں وہ کسی دباؤ میں ہوں اور آپ کو انہیں آپ کی شفقت کی آپ کے ساتھ کی آپ کی سوچ کی آپ کی پوزیٹیویٹی کی ضرورت ہو آپ کے فہم کہ انہیں درکاری ہو ضرورت ہو تو پھر ان کا ساتھ دیجئے گا نہ کہ ان لوگوں کے بارے میں ہاں ہوتا ہے زندگی میں ہم بہت سے لوگوں کے بارے میں نیگٹیو سوچنا شروع کر دیتے ہیں پھر نیگٹیو بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ شاید ہم سے زیادہ ہمارے لئے کیوریس ہوں اور وہ ہمیں ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں اور وہ کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹاب ہوں اور ہم یہ بس دیکھتے ہیں ہماری طرف اگر توجہ نہیں ہے تو بس مطلب یہ انسان ہمارے ساتھ لائل نہیں ہے تو ایسا مچ سوچا کریں خیر آگے بڑھتے ہیں محبوبہ پہ حکم چلائیں گے اگر آپ تو پھر اسے یہ بتائیں گے کہ اسے کیا کرنا ہے تو پھر محبت آپ کو بتائے گی بھئی آپ کو کیا کرنا ہے تو اس لئے ذرا محبت کو تحمل سے گزاریں تو اچھا ہے زیر التوا پروجیکٹس جو ہیں کاروباری اور جو دیگر پروجیکٹس ہیں وہ حتمی شکل اختیار کرتے ہیں نظر آتے ہیں اسائنمنٹس وغیرہ اگر جوب یا بزنس دونوں کی بات کا لے جائے سفر یا سیاحت دونوں خوشیال آتے ہیں نظر آتے ہیں اور اس میں کافی معلومات بھی حاصل ہوتی نظر آتی ہے ازدواجی لحاظ سے ہو سکتے ہیں آپ کو اور آپ کی شریکہ حیات کو بستر میں چوٹ لگ جائے اس لئے ایک دوسرے کتائی جو ہے وہ مروت رہیے گا اچھا جی لیکن نمبر دو رہے گا سلور اینڈ وائٹر کی کلر رہیں گے سو فیصد سیاحت آ دے گی بیس فیصد دولہ سا دے گی بیس فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گی چالیس فیصد محبت سا دے گی سو فیصد کارباری معاملات سا دیں گی اور چالیس فیصد ہی آج حاصل دواجی تعلقات بہتریں گے اور زوجین ایک دوسرے کے ساتھ تعبون کرتے نظر آتے ہیں میرے خیال سے تحمل سے ایک دوسرے کو سمجھ کے چلنا چاہیے کوئی بات نہیں اگر کہیں پہ کہیں کسی ایک کی جانب سے کوئی اختلاف فیر آئے اگر فیس کرنا پڑے برجے حسد والو کارباری حضرات آپ میں سے جو ہیں سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں اور سابقہ نقصانات کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح کون کا وقت جو ہے وہ چل رہا ہے مشکلات آہستہ آہستہ انشاءاللہ کم ہوتی جائیں گی دن بے دن ان میں کمی آتی جائے گی اور گھبرانے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے بیسٹ آف لاک برجے سنبلہ ہمارا اگلہ ستارہ ہے سیارہ تارہت ہوتا ہے بھائی سگر سے بھائی ستمبر کے دوران آپ لوگوں کی تاریخیں پیدائش ہوتی ہے دوسروں کو خوشیوں میں شامل کرنے سے صحت بہتر ہی نہ ہوگی آپ کو آپ کی بحث کرنے مقابلہ کرنے دوسروں میں گیر ضروری خامی تلاش کرنے سے گریز کیجئے گا کیونکہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی اور نفرتوں کی جگہ محبت کو دے دیں محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی یہ باتیں سنے ہو لیکن پریکٹیکلی اس کا تجربہ آپ کریں گے جب پوزیٹیف ہو جائیں گے موٹیویٹ ہو جائیں گے اپنے کام کی جو اثر پذیری ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی ٹیکنیکس کو اپنائیے گا مزید سیکھئے گا چیزوں کو کرنے کا آپ کا انداز اور منفرت طریقے سے آپ کو قریب سے دیکھنے والوں کے لیے آپ کا جو کام ہے وہ بڑا دلچسپی کا باعث بنے گا آپ کی مکمل شادی شدہ زندگی کا سب سے پرسکو ان دن آج کا ہو سکتا ہے ماشاءاللہ سے لیکن امر نو رہے گا ریڈ این مینون لکی کر رہیں گے سو فیصد سے اسعادہ گی ساٹھ فیصد دولہ سعادہ گی چالیس فیصد خاندانی معاملات بہتریں گے اسی فیصد محبت سعادہ گی سو فیصد کاروباری معاملات سعادہ دیں گے اور اسی فیصدی ازدہ وادی تعلقات بھی آج آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں مختصر پورا سر یہ ہے کہ جو لوگ کسی انجان پر بھروسہ کریں گے وہ البتہ نقصان میں آ سکتے ہیں اس لیے اپنے قدم پیچھے کر لی جائے گا جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں ان پر ٹرسٹ کرنے کے حوالے سے اور یہ بھی وارننگ آپ کو دینا چاہوں گا کہ ابھی وقت ہے جن کو نہیں جانتے ان پر اتنا بھروسہ مت کر لیں جو نقصان دے ہو ورنہ بعد میں شاید پچھتاوے کے سیوا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا تو بہت زیادہ اتیاد کرنے کے آپ کو ضرورت ہوگی شبے قدر ہے عبادتوں میں مصروف ہیں تو مجھے بھی دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ بادشاہ ہماری دعاوں کو ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے جہاں لغزشے ہیں انہیں معاف فرمائے درگزر فرمائے آمین یوٹیوب پر سنتے ہوئے سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں بکی اچھے ستاروں کے ساتھ نیکس ویڈیو